زلا پنچ کے سب دویجن مینڈر میں آج ایک تیرہ سالہ لڑکے کی الیکٹرک شوق کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے جس کے جزد خاقی کو لیگل فارمیلٹی سر انجام دینے کے بعد آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے سرکاری ذراعہ کی جانب سے اس زمن میں فراہم کردہ جانکاری کے مطابق جو آج اس لڑکے کی موت واقع ہوئی ہے اس کی اہل خانہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ سٹڈی کر رہا تھا پڑھ رہا تھا ایسے میں اس کا ہاتھ جو ہے کسی وائر کے ساتھ ٹچ ہوا جس کے بعد وہ وہاں پر بہوش ہوا اور اسے سبزلہ ہسپتال مینڈر منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے براڈ ڈیڈ قرار دیا اس زمن میں بلوک میڈیکل آفیسر مینڈر نے ذراعہ بلا کے نمائندو سے بات کرتے ہوئے اور جانکاری فراہم کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ جو اہل خانہ ہے ان کی جانب سے یہ ہسٹری بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے یہ جو لڑکا ہے اس کی موت واقع ہوئی ہے اگرچہ وہاں پر وہ بہوش ہوا تھا جب اسے سبزلہ ہسپتال مینڈر لائے گیا وہاں پر اسے براڈ ڈیڈ جو ہے وہ قرار دیا گیا اور جو بلوک میڈیکل آفیسر مینڈر ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ لیگل فارمیلٹیز یہاں سرانجام دینے کے بعد جزد خاکی کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اب تک ان کی آخری رسومات کی ادائیگی بھی کی جا چکی ہوگی وہیں آفیشلز کی جانب سے اس لڑکے کی شناک شہباز علی ولد سجاد حسین شاک کے بطول کروائی گئی ہے اس کا تعلق سید خاندان سے ہے اور ان کا جو بنیادی طور تعلق چھج لاک کیانی سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جو مینڈر سب ڈویجن میں جگہ آتی ہے اور جمہو کشمیر پولیس نے اس معاملے کا کاغنیزنس بھی لے لیا ہے تو تمام ناظرین جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان تک ایک مرتبہ پھر سے یہ پہنچاتے چلیں تیرہ سالہ ایک لڑکا جو سیونت کلاس میں زیر تعلیم تھا وہ آج الیکٹرک شاک کی وجہ سے لکمہ عزل بنا ہے آفیشل ذراعہ کے مطابق اہل خانہ اس لڑکے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹڈی کر رہا تھا ایکسیڈنٹلی اس کا ہاتھ جو ہے کسی وائر کے ساتھ الیکٹرک وائر کے ساتھ ٹچ ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ وہاں بہوش ہوا اور جب سب دسٹک ہسپیٹل مینڈر اسے لائے گیا وہاں پہ ڈاکٹرز کی جانب سے اسے براڈ ڈیڈ کرا دیا گیا بلاک میڈیکل آفیسر مینڈر کی جانب سے اس کی کنفرمیشن دی گئی ہے اور ذلاعہ بلاک کے نمائند اسے بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس میں لیگل فارمیلٹی سرانجام دینے کے بعد پولیس کے ذریعے سے باڈی کو ورسہ کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کر بھی دیا گیا اور اب تک آخری رسومات کی ادائیگی بھی اس لڑکے کی کی جا چکی ہوں گی ان کا تعلق جو ہے وہ مینڈر سب ڈویجن سے ہے فلال دیکھتے رہے ہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے براہ راست وسیم حیدری